حیرت کی بات ہے کہ حسن علی کو پھر لے آئے بابر آزم آخر کب تک دوستی آری نبھائی جاتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اطبال بیک ویسٹ انڈیز کی نسبتاً ناتجربہ کار ٹیم کے خلاف آج پاکستان نے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا تیسرا اور آخری ونڈے انٹرنیشنل میچ 53 رنز سے جیت کر تین ونڈے میچوں پر مشتمل سیریز بھی تین صفر سے جیت لی اس طرح انیس سو اکانوے کے بعد سے یعنی گزشتہ اکتیس برس سے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف کوئی بھی ونڈے سیریز جیتنے میں ناکام رہی یہ تجزیہ آپ کی خدمت میں انویریکس سولر انرجی کے تابوں سے پیش کیا جا رہا ہے انویریکس روشن رہے پاکستان جس طرح پہلے ونڈے میں جو آٹھ جون کو ہوا تھا ویسٹ انڈیز نے پاکستان کا جم کر ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور میچ آخری اوور تک گیا تھا ویسٹ انڈیز نے تین سو پانچ رنز بنائے تھے اور پاکستان نے پھر خوشدل شاہ کی عمدہ بیٹنگ کے وعدالت تین سو چھے رنز سکور کیے لیکن اس میچ میں بلکہ گزشتہ میچ میں بھی جو سیکنڈ ونڈے تھا اور آج والا ونڈے بھی ویسٹ انڈیز کی جو بیٹنگ لائن اپ تھی وہ پاکستانی سپنرز کے سامنے جم کر بیٹنگ کرنے میں ناکام رہی آج پاکستان نے اپنی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی ہارس رعوف اور شاہنشاہ آفریدی کو ریس کرائے گیا حیرت کی بات ہے کہ حسن علی کو پھر لے آئے بابر آزم آخر کب تک دوستی آری نبھائی جاتی رہے گی اگر آپ حسن علی کی پرفارمنس دیکھیں گزشتہ اٹھارہ ونڈے انٹرنیشنل میچز میں اگر آپ حسن علی کی پرفارمنس دیکھیں تو آج کی دو وکٹے ملا کر ان کی سولہ وکٹے ہیں اور اس میں بھی ایک میچ ایسا تھا انگلینڈ میں جس میں انہوں نے پانچ وکٹے حاصل کی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ونڈے میچز میں حسن علی کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے شانواز دہانی کو آج موقع فرام کیا گیا شانواز دہانی نے ایک سو بیالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ایوریج سپیٹ تھی بولنگ کی لیکن شانواز دہانی کو کرکٹ کی بس کے تنہ مسافر کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے بنگلہ دیش میں بھی جب بہت پریشر پڑا تو آخری ٹی ٹوئنٹی میں بنگلہ دیش کے دورے میں دہانی کو کھلائے گیا اور پھر اس کے بعد دہانی جو ہیں وہ ٹیم کے ساتھ ہی ٹریبل کرتے رہے آج انہیں موقع دیا گیا کیونکہ پریشر بہت بڑھ رہا تھا حسن علی کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی لیکن آج حسن علی کو بھی شانواز دہانی کے ساتھ ٹیم میں شامل کیا گیا محمد وسیم جونئر تو اچھا پرفارمنس کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ حسن علی کے لیے کچھ زیادہ ہی سوفٹ کورنر ہے پاکستانی ٹیم منیجمنٹ میں ٹیم کے کپتان بابر آزم میں جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب آج آخری وکٹ رہ گئی تھی تو بجائے دہانی کو بالنگ دینے کے بابر آزم نے حسن علی کو بالنگ دی تاکہ وہ آخری وکٹ لیں اور آج انہوں نے آخری وکٹ لے بھی لی تو اس طرح انہوں نے دو کھلانیوں کو آؤٹ کیا جبکہ شانواز دہانی نے بڑی امدہ بالنگ کا مظاہرہ کی انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ وائٹ بال کرکٹ میں چاہے وہ ونڈے کرکٹ ہو چاہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہو اگر انہیں مسلسل مواقع فرام کیے جائیں شانواز دہانی کو تو وہ پاکستان کے لیے اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں اس کے برعکس ایسا لگ رہا تھا کہ آج شاید عبداللہ شفیق کو بھی موقع دیا جائے اور زاہد محمود کو بھی موقع فرام کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آج ازاری جوزف کو آرام کرایا پاکستان نے شاہنشاہ افریدی اور حارس روف کو آرام کرایا لیکن پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کیا نکالنا چاہ رہی ہے آج محمد حارس جو کہ ابتدائی دو میچز میں ایسا میڈل آرڈر بیٹسمنٹ کھیلے آج وکیٹ کیپر بیٹسمنٹ کی حیثیت سے کھیلے اور بدقسمتی سے آج وہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے پہلے میچ میں اس سے پہلے جو دوسرا منڈے تھا اس میں انہوں نے چھے رن بنائے اور پہلے میچ میں ان کی باری نہیں آئی محمد رزوان نے آج وکیٹ کیپنگ نہیں کی انہوں نے جو ہے وہ ایسا فیلڈر جو ہے وہ بیدان میں موجود رہے پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو تھی بہت کچھ ریلائے کر رہی تھی شے ہوپ کی بیٹنگ پر جنہوں نے پہلے میچ میں سینچی بنائی تھی لیکن آج شے ہوپ جو تھے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم خاصی مشکل سے دو چار ہوئی ایک محلے پر ویسٹ انڈیز کی پانچ وکٹیں گر چکی تھی اور اس وقت ویسٹ انڈیز کا اسکور تیرانوے رنز تھا لیکن پھر اس کے بعد عقیل حسین نے سیتیس گینوں پر دو چوکوں اور چھے بلندو بالا چھکوں کی مدد سے جو توفانی اننگز کھیلی ساٹھ رنز کی اس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم دو سو سولہ رنز بنانے میں کامیاب ہوئی اور ویسٹ انڈیز کی آج پوری ٹیم جو تھی وہ اٹسوے اوور میں دو سو سولہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی ساٹھ رنز جو تھے وہ عقیل حسین کے تھے اور کیسی کارٹی جنہیں آج موقع فرام کیا گیا انہوں نے بھی آج تین تیس رنز سکور کیا اگر دیکھا جائے تو اس میچ میں پاکستان کے سیریز میں پاکستان کی جانب سے امام الحق نے اپنی امدہ بیٹنگ کا سسرا جاری رکھا مسلسل ساتوی نس فینچی بنائی جاوید میاداد پاکستان کے وہ واحد بیٹسپین ہے جو مسلسل نو نس فینچیاں بنا چکے آج شاداب خان نے بھی تقریباً چار سال کے عرصے کے بعد ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں کوئی نس سینچی سکور کی انہوں نے آج بڑی امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا کیونکہ ایک مرحلے پر پاکستان کی پانچ وکٹیں ایک سو سترہ رنز پر گر گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستانی ٹیم دو سو رنز بھی بنانے میں کامیاب نہ ہو لیکن پھر پاکستان نے مقررہ عوض میں دو سو انہتر رنز نو وکٹوں کے نقصان پر سکور کیے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بیسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کے کپتان نکولاس پورن کے جو جنہوں نے ونڈے انٹرنیشنل میچز میں صرف تین گیندے کی تھی اور فرس کلاس کرکٹ میں صرف چھے گیندے کی تھی آج ایز ای لیگ سپنر انہوں نے اپنی لیگ سپن بولنگ کا جادو جگایا اور آج انہوں نے پاکستان کے خلاف چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا نکولاس پورن نے جن چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ان میں فخر زمان امام الحق اس کے علاوہ محمد رزوان اور محمد حارس شامل ہیں اور ایک نئے روپ میں نظر آئے نکولاس پورن جو عام طور پر وکٹ کیپنگ کرتے ہیں اور چونکہ شیہ ہوپ وہ بھی وکٹ کیپنگ کرتے ہیں تو اس لیے شیہ ہوپ نے وکٹ کیپنگ کی اور اپنی لیگ سپن بولنگ کے ذریعے جو ہے وہ چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے نکولاس پورن اور اس طرح سے پاکستان نے یہ میچ ترے پندرن سے جیت لیا سیریز بھی جیت لی پاکستان کی یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف مسلسل چھٹی ونڈے انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز ہے جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے تین برس قبل دو ہزار انیس میں ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کو ویسٹ انڈیز نے ہرایا تھا لیکن پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم تھوڑی مشکلات کا شکار ہوئی ان کے اچھے پلیس چلے گئے اور ونڈے میں ان کی کارکردگی بجائے بلندی کی طرف جانے کے پستی کی طرف گامزن ہو گئے حالانکہ ٹی ٹوینٹی سپیشنس ان کے پاس بڑے اچھے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں آخر دوستی یاری کو کب تک نبھائے جائے گا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مقصود گروپ ہے جو اپنے اپنے لڑکوں کو سپورٹ کرتا ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا کہ اگر چاہتے کپتان تو شاداب خان تو نائب کپتان ہے ان کی جگہ کو کون ہلا سکتا ہے اگر چاہتے تو آج لیگ سپنر زاہد محمود کو موقع دے سکتے تھے لیکن زاہد محمود جو تھے وہ باہر سے بیٹھ کر تینوں میچز دیکھتے رہے ہارس کو کھلایا میڈل آرڈر میں کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اگلا ورلڈ کپ جو ہے پچاس عوض کا دو ہزار تئیس میں اگلے برس بھارت میں وہاں کی وکٹو پر کیونکہ اب شوئب ملک بھی ٹیم میں نہیں وہ تو ٹی ٹوئنٹی کھیلتے ہیں لیکن اب وہاں کی وکٹو پر میڈل آرڈر پاکستان کا کیا ہوگا یہ بھی پاکستان کے لیے لمحے فکریہ ہے سیریز تو ہم جید گئے لیکن اس سیریز کے ان عوامل پر غور کرنا ہوگا کہ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا اس سیریز سے کم از کم یہ بات تو ثابت ہوئی کہ ملتان کے تماشائی چونکہ ملتان کے ارگرد کے علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئے خانے وال ساہی وال بورے والا اس کے علاوہ بہاول پور بہاول نگر جو پورا ساؤت پنجاب سے کافی جگہوں سے جو تھے وہ لوگ میچز دیکھنے کے لیے آئے تھے تو سٹیڈیم میں تماشائیوں کی موجودگی اس گرمی میں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر چھوٹے شہروں میں میچز کرائے جائیں تو یقیناً شاید تین کرکٹ خواہ کس طرح کے حالات کیوں نہ وہ میچ دیکھنے ضرور آئیں گے اب پاکستان کی ٹیم کا جو اگلا اسائنمنٹ ہے وہ نیدرلینڈ کے خلاف ہے اور نیدرلینڈ کے خلاف پاکستان تین ونڈے انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کھیلے گا پھر اگست میں پاکستان کو سری لنکا کا دورہ کرنا ہے اور اگست میں ہی ایشیا کپ کنکتد ہونا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی سیلیکشن کمیٹی کن کن کھلاڑیوں کو آزماتی ہے شان مسود کے لیے لوگ کہہ کہہ کر تھک گئے ان کو نہیں آزمائے گیا حارس کو انہوں نے میڈل آرڈر میں آزمائے لیا بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن پر بات ہو سکتی ہے کیا ایک طاقتور گروپ پاکستان کرکٹ پر ڈومینیٹ کر رہے ہیں کیا چیف سیلیکٹر محمد وسیم صرف تنخواہ لے رہے ہیں کیا تمام شارٹس جو ہیں وہ ایک طاقتور گروپ کھیل ہے یہ اس سوال کا جواب یقینا ہم بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ بھی جاننے کی کوشش کیجئے یہ تجزیہ آپ کی خدمت میں انوریکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا گیا انوریکس روشن رہے پاکستان دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس موسیقی